اگر عورت کی یہ محبت مرد کے دل میں نہ ہوتی نہ گھر آباد ہوتے نہ فیملی بنتی نہ رشتہ داریاں ہوتی نہ معاشرہ قائم ہوتا اللہ حرب العزت نے دین کو امپلیمنٹ کرنے کے لیے اپنی قدرت کاملہ سے مردوں کے دلوں میں عورتوں کی یہ چاہت اور محبت خود پیدا فرما دی چنانچہ فرمایا نبی علیہ السلام نے عورتوں اور بچوں کے دلے بخاری شریف کی روایت اللہم انتم من حب الناس علیہ کہ اے اللہ کہ تم لوگ مجھے انسانوں میں سب سے زیادہ محبوب ہو گویا گھر کی عورتیں اور بچے بندے کو ساری دنیا کے انسانوں سے زیادہ پیارے ہوتے ہیں ایک حدیث پاک میں نبی علیہ السلام نے فرمایا حب و علیہ من دنیاکم سلاس دنیا سے مجھے تین چیزیں بہت محبوب ہیں ان نساء بیویاں وطیب خشبو وقرت عینی فی الصلا میری آنکھوں کی ٹھنڈک نماز میں ہے اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم نے کوزے کے اندر سمندر کو بند کر دیا ذرا غور کیجئے کہ انسان غسل کر کے نہاہ دھو کے پھر خشبو لگاتا ہے تو جسم مؤتر ہو جاتا ہے پھر جب نیا بیوی آپس میں ملتے ہیں تو اس سے انسان کی سوچ پاک ہو جاتی ہے غلط قسم کے خیالات ختم ہو جاتے ہیں اور جب انسان نماز کرتا ہے تو انسان کا دل پاک ہو جاتا ہے سبحان اللہ ان تین چیزوں سے ایک پاکیزہ انسان بن جاتا ہے کنہی کے بارے میں فرمایا کہ واللہ یحب المتطہرین اللہ تعالیٰ پاک رہنے والے لوگوں سے محبت فرماتے ہیں جن کے جسم بھی پاک دماغ بھی پاک اور دل سے بھی پاک ہوتے ہیں چنانچہ امام احمد نے اپنی کتاب الزہد میں ایک حدیث پاک کے الفاظ نکل کیے ہیں اس کو ادعا والدوا میں نکل کیا ہے پھر فرمایا وَلَا أَسْبِرُ عَنِتْعَامِ وَشْشَرَاب بیوی کے معاملے میں اس سے سبر ہی نہ ہو تو امام ربانی مجدلسانی رحمت اللہ علیہ کا ایک مکتوب سن لی جئے وہ فرماتے ہیں کہ یہ کائنات اللہ رب العزت کے اسم الزاہر کا مظہر ہے جتنی چیزوں کا ظہور ہے یہ اس اسم کی جلوہ گریہ ہیں چنانچہ اللہ رب العزت نے اپنے جمال کو دکھانے کے لیے ایسی چیزوں کو پیدا کیا جو بندے کو بہت اچھی لگتی ہیں کھانے پینے کی چیزیں پھل ہیں میوے ہیں پھول ہیں انسان کی رغبت ہوتی ہے کہ میں ان چیزوں کو انجوائے کروں تو فرماتے ہیں کہ جس طرح باقی چیزوں میں اللہ نے ایک رغبت رکھ دی سب سے کامل رغبت اللہ نے مرد کے لیے عورت میں رکھی چنانچہ عورت کے اوپر الظاہر قسم کی تجلی پڑتی ہے اور مرد بے اختیار ہو کر اس سے محبت کرتا ہے ذرا مکتوب ایک دفتر اول میں سنیئے کہ امام ربانی کیا لکھتے ہیں فرماتے ہیں کہ راہ سلوک تیہ کرنے کے دران حق سبحانہ وتعالی نے اس خادم پر اسم الظاہر کی تجلی کے ساتھ جلوہ گر ہوا یہاں تک کہ تمام اشیاء میں خاص تجلی کے ساتھ الہدہ الہدہ ظاہر ہوا خاص طور پر عورتوں کے لباس میں بلکہ ان کے آزاں میں جدہ جدہ ظاہر ہوا اور میں اس گروہ یعنی عورتوں کا اس قدر متی اور فرما بردار ہوا کہ کیا عرض کروں اور میں اس اطاعت اور فرما برداری میں بے اختیار تھا اسم الظاہر کی تجلی کا جو ظہور اس طبقہ مستورات کے لباس میں ہوا ایسا اور جگہ کہیں نہیں ہوا جس قدر پاکیزہ اور اندہ خصوصیات اور عجیب و غریب خوبیاں اس لباس میں ظاہر ہوئیں اتنی کسی اور مظہر میں ظاہر نہیں ہوئیں میں ان کے سامنے پگھل کر پانی پانی ہوا جاتا تھا اس کا مطلب یہ ہوا کہ یہ اللہ تعالیٰ کی حکمت بالغہ ہے قدرت کاملہ ہے کہ اللہ نے معاشرے کو قائم کرنے کے لیے مردوں کے دل میں عورتوں کی فطری محبت پیدا کر دی مگر ساتھ یہ بھی کہہ دیا کہ دیکھو اگر تم پرسکون زندگی گزارنا چاہتے ہو تو نکاح کے ذریعے ایک دوسرے کے ساتھ محبتوں بری زندگی گزارو گے دنیا میں بھی عجر کاؤ گے اور آخرت میں بھی تمہیں جنتیں ملیں گی اب یہ تو اللہ حرب العزت کی ایک مہربانی ہے کہ اس نے اس محبت کو اتنا شدید کر دیا اس لیے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اشارت کرمایا میں نے اپنے باد مردوں کے لیے عورتوں سے بڑھ کر بڑی آزمائش کسی چیز کو نہیں دیکھا قرآن مجید کی آیت ہے خلق الانسان ضعیفہ اللہ نے انسان کو کمزور بنایا چنانچہ مفسرین نے لکھا ہے کہ اس کمزوری سے مراد یہ ہے کہ خانن جب اپنی بیوی کو دیکھتا ہے تو خانن سے سبر ہی نہیں ہو سکتا کس سے مراد کہ ہم نے اس کو کمزور بنایا موسیقی 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 لَا اِلَهَ اِلَّهَ 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 اُّلَّهَ موسیقی